موسیقی سب سے پہلے ملے تو نازدین دیکھتے رہیے این اینڈین این نیز وائس آف انڈیا شہر ہے ہیدرباد کی پولیس ساؤزون ٹاس فورس اور محکمہ جنگلات کے عملے کی مسترح کا کاروائی کرتے ہوئے بلیک بگ نامی ایک جانور کو برامت کر لیا تفصیلات کے مطابق ساؤزون ٹاس فورس ٹیم اور محکمہ جنگلات کے عملے نے مل کر ایک مسترح کا کاروائی کرتے ہوئے بلیک بگ نامی ایک جانور کو برامت کیا اس جانور کو کرشنا جن کی بھی کہا جاتا ہے جو ہندوستان کے علاوہ نیپال پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اس کا شکار کرنا ان تمام ملکوں میں کا خانونی خرار گیا اس کے چلتے آج تین لوگوں کو گرفتار کیا جس نے محمد انمر علی، محمد چاوی، چاپلا سیدیا وہ آج تاسپوسٹی کے عملے نے گرفتار کر لیا بعد اس کے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شہرہ ہیدر آباد کے پولیس سیٹی پولیس تاسپوسٹی کے طرف سے یہ تین کرمینل جو ایک گینگ کا ریسٹ ہوا اور ان سے ایک بلیک بک جسے کرشنا جن کا بھی کہتے ہیں ایک بچہ آٹ سے آٹ مہینے کا دس مہینے کا بچہ کا ریکووری ہوا یہ بلیک بک جسے کرشنا جن کا کہتے ہیں یہ کرشنا اور گوداوری ریور کے پاس اوپن ایریا میں، پلین ایریا میں ملتا ہے اور بہت لوگ یہ وائل لائف ایکٹ کے تحت اس کا ہنٹنگ، اس کا کلنگ بین ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو مارتے ہیں اور اسی کارن سے یہ وائل لائف ایکٹ کے تحت اس میں تین سال کا سجا بھی ہوتا ہے تو اس میں جو تین لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اس میں محمد انگر علی سنف محمد محمود علی ایج ففٹی ایٹ یہ مرگی چوک حسینی عالم کے رہنے والے ہیں اور اریجنلی بہادل پورا کا رہنے والا ہے دوسرا محمد جعوید ایلیس داؤد یہ بھی مرگی چوک حسینی عالم کا ہے اور تیسرا چاپلا سدھئیہ جو کی بی سی کولومی پی بیر ونپرتی کا رہنے والا ہے اور اریجنلی میں ایک پروفیشنل ہنٹر ہے شکاری ہے یہ محمد انگر بہت دنوں سے کاریب چالیس سال سے مرگی چوک میں رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے آنیملز اور برڈز پکچیوں کا یہ بھاپار کرتا ہے اسی سلسلے میں یہ کھرگوش کی بکری میں جعوید سے اس کی دوستی ہوئی اور بعد میں یہ لوگ ونپرتی جا کر وہاں چاپلا سدھئیہ فیشرمن سے ملے پہ بیر ونپرتی میں اور کشنا ریور بیلٹ میں وہ لوگ جا کر یہ لوگ اس کو پکڑ کر لائے اور یہ لوگ جنرلی مارکٹ میں تین ہزار روپے کیجی کا یہ میٹ بیچتے ہیں اس کا اور بہت اہم ناوکے پہ ہمارے ٹاسک فورس نے یہ آپریشن کیا اور اس انوسنٹ آنیمل کو ایک ماسوم آنیمل کو سیف کیا بچایا اور اس پورے آپریشن نے ہمارے فارس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے بھی کوپریشن ملا اور ہم لوگوں نے مل کر یہ پورا کام کیا ہے آپ لوگ کے لئے ناولیج کے لئے یہ بلاک بک کا جو سائنٹیفک نیم ہے انٹی لوپے سروی کیاپرا اور اس کو انڈین انٹی لوپ بھی کہتے ہیں اور ہندوستان کے علاوہ یہ نیپال بانگلہ دیش اور پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے اور اس جانبر کا میچر یہ دن میں گھومتا ہے رات پہ ریسٹ کرتا ہے جو ایک IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ایک ارگنیزیشن ہے اس ارگنیزیشن نے اس اینیمل کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہے کہ اس کو آپ کو بچانا ہے اس کو مارنا نہیں ہے اور اسی لئے ہندوستان کی سرکار میں بھی 1972 میں Wildlife Protection Act کے تحت بلاک بک کو مارنا ایک اپراز قرار کیا اور اس میں سجا کی بھی کا بھی سسٹم ہے تو آج یہ پورے آپریشن کے لئے ہمارے فیرس دپارپنٹ کے طرف سے مل کر ہمارے ایڈیشنل ڈی سی پی چکرورتی گمی اور ان کے ساتھ ایس راگوینڈرا ویر نارندرا ان سری سائیلن محمد حکیو دین اور سائیو جون کے تمام ٹاسک فورس کے آفیسر یہ رائیٹ ٹائم پر انٹرفیئر کر کے ایک معصوم اینیمل کو